السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی بیوی سے روشنی میں لائٹ جلا کر یا دن میں ہم بستری کرنا گناہ ہے اور کیا اس سے شوہر بیوی کی صحت متاثر ہوتی ہے یا ان کی صحبت کے نتیجے میں اگر کسی بچے کی ولادت ہو تو کیا اس بچے کی صحت پر فرق پڑتا ہے ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے کیا لائٹ جلا کر نہیں کرنے چاہیے یا رات میں ہی صحبت کرنی چاہیے کیا ہے ریالیٹی سچائی اور حقیقت کیا ہیں یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح کے بعد شوہر بیوی ایک دوسرے کے لئے اجنبی نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لئے پردہ ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا عورتیں تمہارے لئے اور تم عورتوں کے لئے پردہ ہو یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لئے اور تم اپنی بیویوں کے لئے پردہ ہو دونوں کے درمیان کوئی اجنبیت نہیں ہے اور دونوں ایک دوسرے سے چاہے جیسے مستفید ہو سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے چاہے جیسے استفادہ کر سکتے ہیں چاہے رات میں کر لیں یا دن میں کر لیں یا کسی بھی طریقے پر کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے اللہ کے قانون کے مطابق جائز ہو گئے ہیں دونوں اللہ کے قانون کے مطابق ایک دوسرے کے لئے حلال ہو گئے ہیں اب وہ چاہے ہم بستری دن میں کریں یا رات میں کریں لائٹ جلا کر کریں لائٹ بند کر کے کریں سب جائز ہے یہ تو ہوئی مسئلے کی بات لیکن ایک اس سے بھی آگے کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا طریقہ ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ جائز ہے لائٹ جلا کر بھی اور دن میں بھی جیسے روشنی میں بھی جیسے جائیں ویسے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں وہ فرماتی ہیں جو آپ کی بیوی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ پارٹ کو اور شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی میری شرمگاہ اور پرائیویٹ پارٹ کو نہیں دیکھا ہے جبکہ دونوں ایک دوسری کے لیے کے لیے حلال ہیں شور بیوی ہیں لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کا اور اما عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام نہیں دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز مسئلے کے اعتبار سے ہے حیاء اور شرم کا تقاضی یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے اگر آپ لائٹ جلا کر روشنی میں یہ دن میں کسی ایسے مقام پر مجامعت کریں گے جہاں روشنی زیادہ ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ پڑھے گی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ کی جانب نظریں جائیں گی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ یہ حیاء اور شرم کے خلاف ہے یعنی اگر آپ اس پر کنٹرول کر لیں تو یہ حیاء کی اور شرم کی بات ہے اور اچھی عادت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اما عائشہ نے ایسا کیا ہے لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں کر پاتے یہ نہیں کیا آپ نے اور ایک دوسرے کی خاص مقام کو دیکھ لیا ہے تو اس میں گناہ کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے آپ کی صحت متاثر ہوگی اور نہ ہی اگر آپ کی ہمبستری کے نتیجے میں استقرار حمل ہو جاتا ہے بیوی پرگنٹ ہو جاتی ہے تو بچے کی صحت پر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بہت ساری باتیں غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں نے اس عنوان پر سماج اور معاشرے میں پھیلا رکھی ہیں ان کو ہمیں درست کرنا چاہیے اور جو صحیح اور سچا دین ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ